نواز شریف، عمران خان اور آصف علی زرداری ان تینوں کو آپ نے تین تین لفظوں میں بیان کرنا ہے تو کیسے کریں؟ آصف زرداری اور نواز شریف کے لیے تو اتنے زیادہ الفاظی نہیں ہے کہ انسان بولے عمران خان کے لیے ہے کہ بہت اچھا انسان ہے وہ زرداری صاحب کرپشن، کرپشن، جھوٹے، مکار ہے نواز شریف وہ بھی ساری سیم سیم اچھا ایماندار کس کے لیے ہے؟ عمران خان چور نواز شریف نواز شریف چور کرپٹ اور کمیشن مافیا اور زرداری تین پرسنٹ اور مرڈرر اور لینڈ گرابر اور عمران خان ویجنری لیڈر اور موٹیویشنل سپیکر ران خان ہے وہ ببٹ شیر ہے سرداری صاحب کے لیے تین لفظ ایسے فضول بندوں کے لیے کمنٹس کرنا بہتر نہیں ہے نواز شریف کے لیے چور 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 بس میں تو عمران خان کو پسند نہیں کرتا نواز شریف بہت اچھا انسان ہے اور ان پر الزامات لگے ہوئے ہیں کہ وہ چور ہیں اسلام علیکم ناظرین نردوائیڈل کے ساتھ میں ہوں آپ کیوں اس رابی علی اور آج کا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان آسیف علی زرداری اور دواز شریف کو تین تین لفظوں پر بیان کرنا ہے عوام سے پوچھیں گے وہ کس طرح بیان کریں گے چلی اپنے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا حفظہ غزنفر حفظہ شاپنگ کرنے آئی ہے جی کیسی رہی شاپنگ اچھی رہی اور مہنگاری بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے شہر کی بہت زیادہ ہو تو کہہ رہی ہیں بہت بڑا حال ہے لیکن اب کیا کریں چیزیں بھی لینی ہے تو نواز شریف عمران خان اور آسیف علی زردار ان تینوں کو آپ نے تین تین لفظوں میں بیان کرنا ہے تو کیسے کریں آسیف زرداری اور دوسرا کون ہے نواز شریف اور عمران خان آسیف زرداری اور نواز شریف کے لیے تو اتنے زیادہ الفاظی نہیں ہے کہ انسان بولے بس سب کیا بولیں اب ہم لوگ بھی لیکن عمران خان کے لیے ہے کہ بہت اچھا انسان ہے وہ ایک اور اور وہ ہمارے لیے انہوں نے جو بھی ایفرٹس ہیں ان کی وہ ہم لوگوں کے لیے یہ عوام کے لیے اپنے لیے ان کا کچھ بھی نہیں ہے اگر ان کو کوئی فنزنگ بغیرہ چاہیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ اپنی عوام کے لیے وہ یوز کرتے ہیں چاہیے وہ ہوسپیٹلز اور یونیورسٹی اور بھی ڈیفرنٹ آپ کی تیل بتا رہے ہیں صرف تین لفظوں میں صرف ایک بہت اچھا انسان ہے وہ دوسرا وہ اپنی عوام کا حساس کرتا ہے اور تیسرا وہ جھوٹا نہیں ہے کرپ نہیں ہے اور زرداری صاحب کرپشن کرپشن جھوٹے مکار ہے ان کے لیے تو جتنی گالیاں سارے گالیاں اسی انی میں ڈال دینا بس نواز شریف وہ بھی ساری سیم سیم جتنی جتنی جو جو گالیاں ہونا جو جو گوڑی باتیں بدبائیں سارا کچھ ہونا وہ انی میں ڈال گیا گا یہ لوگ نہ اسی قابل ہے یہ تریف کے یہاں کوئی یہ انسانی نہیں یہ خود بھی انسان نہیں اور یہ دوسرے بندے کو بھی انسان نہیں سمجھتے ہیں خود بھی گدے ہیں اور دوسروں کو بھی جانور سمجھتے ہیں یہ حصہ ہاں جی کیونکہ ہمیں پتہ چل گیاں شاپنگ کرتے ہیں بچے دو ہے ہم لوگوں کو پتہ جتنا مشکل ہو رہا ہے یہ تین چار مہینوں میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ بڑا حال ہوا ہے اب عمران خان تھا تب تھیق تھا ریلیف تھا تب بھی تھیر لیکن ریلیف تھا اور یہ پتہ تھا کہ اگر مہنگائی ہے ہمارے پیسے کہیں لگ رہے ہیں کسی چیز میں ہمارے کام آئیں گے یہ آگے ہمارے بچوں اب ہمیں پتہ ہے یہ تو خاپی کے لندل لے جائیں گے پیسے ہمارے کس کام آئیں گے یہ پیسے اسی لئے ہمیں گصہ ہے ورنہ کوئی اتنی بھی بات نہیں ہے کہ یہ پیسے مہنگائی تو عمران خان کے دور میں بھی تھی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں فری میں چیزیں مل رہی تھی تب بھی ہم پیسے دے کے لیتے ہوتے تھے ٹیکسز تھے سب کچھ تھا اور بھی کافی زیادہ مشکلے تھیں لیکن وہ سارے پیسے ہمارے کام آتے تھے ہمیں پتہ تھا ابھی ابھی نہیں جیسے اب انہوں نے صحت کار چلے تین چار سال اگر مہنگائی بھی ہوتی صحت کار نکالا اس کے بعد بھی اور بھی کتنی فیسلیٹیز جو انہوں نے ہمیں پھر دی انہوں نے کیا کیا جو کچھ تھا انہوں نے وہ بھی لے لی ہمارے سے عمران خان عاصف علی زرداری اور نواز شریف کو تین تی لفظوں میں بیان کرنا ہے تو آپ کیسے کریں اماندار چور ڈاکو اور کیا کہنا چاہیں گے یہ واقعی ایسے ہیں بظاہر تو ایسے ہی ہے میرا تعلق کیونکہ کراچی سے میں جو معاملات کو جس طرح دیکھ رہا ہوں اور جس طرح لوگ کی جاہدتیں لوگوں نے اپنی باہر بنائی ہیں اس ملک میں بیڑا کر کیا ہے تو بظاہر تو اس میں یہی نظر آ رہا ہے اور الحمدللہ ایسے ہی ہے مطبت یتنا میرا ایکسپریئنس ہے سندھ میں تو پیپل پارچی کی حکومت کافی ٹائم سے ہے تو آپ اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا حالات ہیں یہ پیپل پارچی نے عوام کے لیے یا صرف اپنے ہی پیڑ بھرے ہیں نہیں اپنے پیڑنے اپنے خزانے بھی بھرے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کے پیڑ بھرے ہیں کراچی کی یا اس کے عوام کا ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف اپنا ہی پیڑ بھرنے کے لیے آتے ہیں وہ ترکیا تھی کام ان کے اپنے بینک بڑے اکاؤنٹ میں ترکی ہوئی ہے نواز شریف عمران خان اور آسیف علی زرداری کو آپ نے تین تھی لفظوں میں بیان کرنا ہے تو وہ کیا بولیں گے نواز شریف چور کرپٹ اور کمیشن مافیا اور زرداری 10% اور مرڈرر اور لینڈ گرابر اور عمران خان ویجنری لیڈر اور موٹیویشنل سپیکر عمران خان کو پسند کرتے ہیں زرداری صاحب کو پسند کرتے ہیں یا نواز شریف کو پسند کرتے ہیں میرا خیال ہے پوری دنیا عمران خان کو ہی پسند کرتی ہے دنیا کا نہیں آپ سے پوچھے آپ کا دل کیسے پسند میں تو دل ہو جان سے عمران خان کے ساتھ ہوں چلے یہ تو بہت اچھی بات ہوگی پھر مجھے بتائیں عمران خان کو تین لفظوں میں بیان کریں اور عاصف علی زرداری کو اور نواز شریف کا تین لفظوں میں بیان کریں عمران خان جو پسند ہے نواز شریف ہے وہ کہتا ہے میں شیر ہوں تو عمران خان ہے وہ ببر شیر ہے ایک عمران خان کا ہوگیا ببر شیر ہے اور دوسرا وہ قوم کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اونسٹ ہے اور اس کے بعد پاکستان سے جیسے یہ نواز شباز شریف یہ سارے بھاگ جاتے ہیں جب ٹائم آتا ہے ٹف ٹائم کبھی بھی آیا اپنے اوپر یا قوم پہ یہ لندن بھاگتے ہیں امریکہ کینیڈا چلے جاتے ہیں وہاں ان کی پروپرٹی ہیں سب کچھ ہے تو وہ تو بھاگنے والا نہیں کیونکہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے باہر ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ٹھیک ہے اور ترداری صاحب کے لیے تین لفظ ایسے فضول بندوں کے لیے کمنٹ کرنا بہتر نہیں ہے تو نواز شریف کے لیے نواز شریف تو یہ سب جیسے میں ہے آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے پاکستانی اوام کو چور 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 بس چور بندے کو چور ہی کہیں گے نا اس نے آج تک کیا کیا سوائے کرپشن کے سرائے اس کو جو انا پاکستان کو بدنام کرنے اپنا مان لسپ دیکھ لیں کتنی مطلب کسی سکینڈل نکلیوں میں تو ہر جگہ مطلب پاکستان کا جو اس نے بدنامی کی ہے کوئی اچھا ریاکشن نہیں کہیں پہ بھی آپ جائے ہم باہر جاتے ہیں پاکستانیوں کے کتنی رسپیکٹ ملتی ہے اب جب پاکستان میں حکومت تھی عمران خان کی ہر بندہ کو رسپیکٹ مل رہی تھی مطلب جہاں پہ بھی جادہ تھا میں خود باہر تھا عواز شریف کا ٹائم تھا کوئی رسپیکٹ نہیں تھی ٹھیک ہے جو اس کے بعد عمران خان کی حکومت آئی ہے لوگ باہر سے اس کو جو ہے نا وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے میرے اپنے ریلیٹیو بھی ہیں ٹھیک ہے بہت سارے تو عمران خان رسپیکٹ جو باہر آپ کو ملی وہ کس طرح کی رسپیکٹ کی رسپیکٹ اس طرح سے ہوتی ہے آپ دیکھیں ہم باہر جاتے ہیں یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں نا یہ ہم پنجابی ہیں سندھی ہیں یہ ہماری قومیں ہیں باہر جا کے باہر جا کے ہم پاکستانی ہوتے ہیں پاکستان کے لیے کوئی بھی کچھ بولتا ہے نا آپ سن نہیں سکتے اسے ٹھیک ہے نا وہاں پہ جا کے فیلنگ اور ہر چیز چینج ہوتی ہے بندے کی تو میرا خیال ہے پاکستان کی جو رسپیکٹ ہے وہ ایک ایسے بندے کی جی ایک ایمیج اور ایک جو رسپیکٹ ہم کو ملے گی وہ ایسے بندے سے ملے گی جیسے عمران خان ہے پھر بندہ ہوتا ہے نا وہ اس کی وجہ سے رسپیکٹ ملتی آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان، عاصف علی زرداری اور نواز شریف کو تین تی لفزوں میں آپ کس طرح بیان کریں گے تینوں کے لیے تین لفز میں تو عمران خان کو پسند نہیں کرتا ہوں اور نواز شریف ہے ایمیران خان کے لیے دوسرا لفز عمران خان کے لیے دوسرا لفز یہ ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ اسے کرنا نہیں چاہیے باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اچھا کر رہا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ انہیں امام کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ اپنے بارے میں لگے ہوئے ہیں اور آسیفل زرداری کے بارے میں آسیفل زرداری جو وہ سے میں تو کسی کا سپورٹر نہیں ہوں تو کون پسند ہے کوئی لڑکی پسند اللہ پاک کی ذات لڑکی پر کیسی سمائل نہیں لڑکی پر آپ نے گایا تو ویسے جو پسند ہے نا اللہ پاک ہے جو ہمیں وہ رزق دے رہا ہے اللہ پاک تو سب کوئی پسند ہوتا ہے تو باقی یہ کر رہے ہیں نا انسافی کر رہے ہیں کومت جو ہماری ہے نا یہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا چاہیے اچھا تو شہ باہر نواز شریف کے بارے بھی کیا بولیں گے تین لفظ نواز شریف بہت اچھا ہنسان ہے ہاں جا اور ان پر الزامات لگے ہوئے ہیں کہ وہ چور ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ چور ہیں انہوں نے لہور کو اور تیسرا یہ کہ نواز شریف کو آنا چاہیے آگے اور لنڈن سے لاہور نہیں آرہے پاکستان میں نہیں آرہے تو آپ کیسے بلائیں گے تو اسے یہ جو میری بات ہوئی ہے کہ جو حکومت ہے نا ہماری یہ وہ بیمار زیادہ ہیں اس وجہ سے نہیں آرہے کیا ہو جائے یہاں حکومت سے ڈر گئے ہیں نہیں حکومت سے تو نہیں ڈریں باکہ بیمار ہیں جب وہ صحت جاب آنجی وہ آئیں گے ضرور تو میں میری یہی دعا ہے کہ پاکستان میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا کی تصویروں سے لگتا وہ بیمار ہے ہو سکتا ہے باکہ جو ادھر رہ کے پھر وہ حکومت کے بارے میں سوچیں عوام کے بارے میں سوچیں یا اپنی بیماری کے بارے میں سوچیں تو اس لیے وہ زیادہ ٹینشن ہے ہاں جی زیادہ ٹینشن ہے تو اس لیے وہ ادھر ایزی ہے میرے خیال سے تو نا آجرین آپ نے عوام کے منفری جوابات جانی ہے مجید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ نگے پاک